السلام علیکم ڈیس سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو مائی چینل کاغان اکیڈمی سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو کورس چل رہا ہے وہ کلاس نائت کی جو ہے بک بائیولوجی کے حالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ چل رہا ہے سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انیمل سیل اور پلانٹ سیل ہم نے کچھ ڈفرنسز دیکھنا ہے کہ پلانٹ سیل اور انیمل سیل کے اندر کیا ڈفرنس ہوتا ہے سو آپ کے یہ ایگزامینیشن پوائنٹوں سے بھی ایمپورٹنٹ ہے آ سکتا ہے لونگ میں بھی آ سکتا ہے اور شوٹ میں بھی آ سکتا ہے اور اس کے اندر کافی سارے شوٹس بنتے ہیں سو آپ نے جو ہے اس کو دھیان سے سمجھنا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کی شیپ کے حوالے سے اس کی سٹرکچر کے حوالے سے کیسی ہوتی ہے دیہ ہے ایر ریگولر اور راؤنڈ ان شیپ جو ہمارے پاس انیمل سیل کی جو شیپ ہے وہ کیا ہوتی ہے ایر ریگولر سے مراد بے ترتیب جس کے کوئی شکل نہ ہو مطلب کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے ایر ریگولر کی جب بات ہوگی وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے مطلب کسی بھی تنا سے یا راؤنڈ ہوگی یا پھر ایر ریگولر ہوگی جبکہ پلانٹ سیل جو ہے اس کی وہ کہہ رہے ہیں سکوئر دیہ ہے سکوئر اور ریکٹانگلر ان شیپ اس کی شیپ کیسے ہوگی دو برابر ہوں گے اور دوسری دو جو ہے وہ برابر ہوں گے مطلب ریکٹانگلر سے مراد وہ ایک اس طرح سے ڈببہ بن جائے گا ٹھیک ہے پلانٹ سیل کے اندر اس کی شیپ کا سو سکینڈ ہے ہمارے پاس دیا ہے only one میمبرین سیل میمبرین اس کی صرف ایک ہی ہوتی ہے میمبرین جس کو ہم کہتے ہیں سیل میمبرین اور جو سیل وال ہوتی ہے وہ اپسنٹ ہوتی ہے انیمل سیل کے اندر سیل اینیمل سیل کے اندر صرف ایک میمبرین موجود ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیل میمبرین جبکہ پلانٹ سیل کے اندر جو میمبرین موجود ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں کیونکہ اس کی جو آٹر بانڈ رہتے ہیں وہ کافی تک ہوتی ہیں اس لئے تک ہوتی ہے کیونکہ اس کی دو میمبرین ہوتی ہیں they have both سیل وال and سیل میمبرین ٹھیک ہے پلانٹ سیل کے اندر دونوں میمبرین موجود ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو پھر 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 پھ of the cell. Animal cell کے اندر جو nucleus ہے وہ بلکل درمیان میں cell کے بلکل center میں پایا جاتا ہے جبکہ plant cell جو ہے اس کے اندر nucleus on one side of the cell nucleus lies. Nucleus کہاں پڑا ہوتا ہے cell کے ایک سائٹ کے اندر ایک سائٹ پر جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے مجود ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 5 پہ نمبر 5 پہ وہ کہہ رہا ہے کہ lysosomes are present in animal cell animal cell کے اندر جو lysosomes ہوتے ہیں وہ مجود ہوتے ہیں جبکہ plant cell کے اندر lysosomes are present but are very rear rear سے مراد بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے? rear کا مطلب بہت کم چھوٹے ہیں lysosomes ہوتے ہیں لیکن بلکل نہ ہونے کے برابے. اس کے بعد ہے نمبر 6 پہ ہمارے پاس پوائنٹ پلاسٹیڈز are absent animal cell کے اندر کوئی پلاسٹیڈ نہیں ہوتے ٹھیک ہے? animal cell کے اندر پلاسٹیڈ ہوتے ہیں نہیں ہے پلاسٹیڈ ہوتے ہیں plant cell کے اندر. پلاسٹیڈز are present in plant cell. نمبر 7 پہ ہمارے پاس ویکیولز are usually small animals جے انڈیمنٹے cell کا امنی میک ہے پلاسٹیڈ زیادہ پراہ پیدہ پلاسٹیر مقم binnenے πلاسٹیڈز پرے پاکا원rine جو ہوتا ہے آپ کو شئیف آپ کو photore ہے کہ جا نمالتا ہے کہ وہ Auss Bali ہے اس کی شیف یا راؤنڈ ہو سکتی ہے اس طرح ہو سکتے ہیں 해야 irregular جسی آئ PS���وج بھی ہو سکتی ہے ریکٹانگلر بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اس طرح نہیں ہوگی نہ راؤنڈ ہوگی نہ ایریکل ہوگی بلکہ سکر ہوگی یا پھر ریکٹانگلر اور اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کافی سارے اس کی اورگینالیز پڑی ہوئی ہیں اس کے انشاءالا ہم فردر جو ہے جیسے جیسے ہمارے پاس لیکچرز اپلوڈ میں کرتی جاؤں گی ایک ایک اورگینالیز کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتی جائیں گے سو یہ ہمارے پاس جو تھے یہ پوائنٹ سے جن کو ہم نے آج جو ہے وہ ڈسکس کیا میگا آپ کو سمجھ جائے ہوگی اس کے علاوہ اور بھی آپ کافی سارے اس کے اندر پوائنٹس جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں سو یہ آج ہمارا لیکچر کا امید آپ کو پسند آئے ہوگا ہے اگر لیکچر اچھا لگا ویڈیو پسند ہوگا تو چینل سبسکراب کر دے اپنے خواہ رکھے گا اللہ پیس